پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی تاریخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دی عمران خان نے کل اعلان کیا کہ لانگ مارچ منگل کو وزیر آباد سے شروع ہوگا آج عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ منگل سے نہیں بدھ سے شروع ہوگا شاہ محمود قریشی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا کہ اب لانگ مارچ جمعیرات سے شروع ہوگا شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چار دن بعد بھی ایف آئی آر درش نہ ہو سکی ہماری اولین ترجیح ایف آئی آر درش کرانا ہے وزیر داخلہ رانا سناولا نے کہا ہے کہ وزیر آباد واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی مہم جوئی کو عوام نے مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے فتنہ اور انتشار کو عوام کی حمایت حاصل نہیں رانا سناولا نے کہا کہ پولیس تحفظ اور صوبائی حکومتوں کی ایما کے ساتھ سڑکیں بلوک کی جا رہی ہیں پولیس تحفظ میں سڑکیں قومی شراحے بند کرنا شرم ناک ہے پنجاب حکومت کی خاموشی اور اس غیر قانونی عمل میں معابلت قابل مضمت ہے صوبائی حکومت عوام کو تکلیف پہنچانا بند کریں تحریک انصاف نے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے اسٹیفہ کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی متحدہ آپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ آزم سواتی کے تقدس کی پاعمالی پر چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی اسٹیفہ دیں پارلیمانی پارٹی نے آزم سواتی سے متعلق قائم سپیشل کمیٹی کو بھی یک سر مسترد کر دیا اور سعودی ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان روامہ پاکستان کا دورہ کریں گے سعودی ولی اہد کا 21 نومبر کو دورہ پاکستان کا امکان ہے ولی اہد کے دورے میں پاکستان کو چار آشاریہ دو ارب ڈالرز اضافی بے لاک پیکش ملنے اور پیٹرولیم کے شعبے میں آئل ریفائنری کے قیام پر معاہدہ بھی متوقع